اللہ تعالیٰ اور یہ بات ایک اور بھی ہے جتنے بھی قیدین کھڑے ہیں یا عوام ہیں ہم یہاں حاضری لگوانے نہیں آئے ہم یہاں حاضری لگوانے نہیں آئے ہم یہاں ٹٹ کر بیٹھنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے قیدین سے بھی کہوں گا اور عوام سے بھی کہوں گا کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے انشاءاللہ اور یہ ایک ہمارے پاس بچہ ہے میرا بھی نیگٹیو خون ہے میں تو ویسے نمون سے مسائلت کے لئے خون دینے آیا ہوں تو یہاں ایک بچہ ہے اس کے لئے اگر کوئی یہ نیگٹیو کسی بائیکہ ہے تو یہ دیں کیونکہ یہاں اتجاد میں یہ بچہ بھی آیا کہ اس کو خون چاہیے دیمار وہ دیں اور آگے جو اعلانات ہیں کتابات ہوتے رہیں گے قیدین سے بھی کہوں گا جتنے بھی سٹیج پہ کریں عوام میں پہتے ہیں سب کا شکریہ ہی تھی ادا کروں گا اور کہوں گا کہ یہاں ٹٹ کر بیٹھو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہاں کامیاب ہو کر اگنا نالی تکبیر نالی رسال نالی رسال نالی رسال حقہ تیری عصد کی خاطر حقہ تیری عصد کی خاطر حقہ تیری عصد کی خاطر عزیز علمانہ ملکہ میں شکریہ پیئے صاحب سے کہ وہ اپنی حصبوں فرمائیں گے اب آپ جو بیٹھنا چاہیں ان کے لئے دریئے یہاں سے یہاں ہی پہ ہوگی بڑی مرمو یہی خبر آئی ہے کہ آسیا کو تیارہ لینے کے لیے نور یوخان ایر بیسٹو ہے وہاں کھڑا کر دیا گیا ہے تو اب ہمارے جو ہیں انہوں نے مفتی پیر عفضل قادری جنہوں نے فتوہ دیا تھا کہ عمر لا چلے گا آپ بلیس والے بھی سن لیں حکومت کے ٹوٹ بھی سن لیں اجنس یہ بھی سن لیں کہ عمر لا چلے گا اگر نور بیسٹ سے آسیا ادھر جائے گی تو ہمارے جنے گونیا کھانے کے لیے گونیا مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی ادھر جائے گا لفائک لفائک یا رسول اللہ لفائک 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 یا رسول اللہ ہمارے زلقات نے آئے کہ یہ ساکر نسار عاصف صلی اللہ جاناتی ہے انہیں قتل کر دیا جائے لفائک انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دورنی ہیں ان ججم کے لیے ان حکمرانوں کے لیے پاک سرزمین تن کر دی جائے گی بے شوق یہ ہزمانہ چاہتے ہیں تو ہم ہمتاز قادمی والے ہیں انشاءاللہ دت کرنے مقابلہ کریں گے انکا تو اپنی شامل کی قابلہ یہ بہت سے یہ بستا کے حسول بیٹھ گئی ان کے حمیتی چاہے کوئی ام اے ایم پی اے گھروں سے باہر میں نکلنے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی شامل کے جارہ حسول تشریف لائے شکریہ بھی ادا کرتا ان کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ آیاں سے بھی آواز اٹھائیں اور یہاں ڈٹ کر جو ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آج ہم یہ سب کو دعویٰ دیتے ہیں آئیں گستا کے رسول کے سزا جلانے کے لیے ان منوس کالیانیوں کے جنتوں کو یہاں سے ملک سے فرار کرنے کے لیے تریق لبیت یا رسول اللہ کا ساتھ دیں اور ہمارے بابا جی جو اس کبن بان کر صرف دو جنے تھے آپ کے ساتھ دیور اور ایک آف تھے پجاب اسمبلی کے سامنے پہنچ گیا پھر آشکوں کا سمندر وہاں پہنچ گیا اور لاور بند ہو گیا یہاں تبارے سامنے جنگ بھی بند ہو چکا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھیں ہم نے یہاں بیٹھنا ہے جانا نہیں ہے مستاق نبی کی عید صلاح مستاق نبی کی عید صلاح عید صلی اللہ علیہ وآلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی جعولا بالمؤمنین من انفسهم وعزواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولهم نبی جل کریم مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں امانت ہے ان کی بسہ دشاعت دیں گے آج کا یہ برعظم اجتماع جو حضور علیہ السلام کے محبت میں عیوب چوک پر جمع ہے حضرات علماء اکرام آپ سے خطابات فرما رہے ہیں رب محمد کی قسم حضور کی عزت و عظمت کا مسئلہ کسی جماعت کا شہر کا علاقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر مومن کے ایمان کا مسئلہ ہے برنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے صحابہ اکرام جنگوں میں جانے والے صحابہ اکرام تعداد میں بعض مرتبہ کم ہوتے پیچھے مدینے میں رہ جانے والے صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ حضور کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس لیے نہیں گئے بلکہ مخلص وہ بھی تھے لیکن مدینے میں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے یہ حضور علیہ السلام نے روک رکھا تو اس وجہ سے رک گئے اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں جنگ شہر ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو کراچی سے کشمیر ہو موجود لوگوں کی تعداد اگر کم بھی ہو تو مت سمجھنا کہ دکان میں بیٹا ہوا ناموس رسالت کے لیے دن نہیں دھرک رہا مت سمجھنا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں کے دنوں میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے مت سمجھنا ان تین ججوں کے اس فیصلے کے ساتھ پاکستان کے بائیس کروڑ مسلمان متفق ہیں ہرگز متفق نہیں ہے ہرگز متفق نہیں ہے میرے نبی کی عزت کا مسئلہ سب سے پہلا ہے جانے ایک نہیں عزاق قربان کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی عزت پہ آج اس کو کمانا نہیں کیا جا رکھتا ہے میرے سامنے مثالیں موجود ہیں میرے سامنے مثالیں موجود ہیں فردی میں ملبوس میرے نبی کی عزت کا دفاع کرنے والا ممتاز قادری بتا گیا میرے نکبرک لوگوں عزت رسول سب سے پہلے ہے جا اس کی طرف آسیا منونہ جائے تم اس کی بندوقوں کے ساتھ رکھوائی کرو نہ کرنا گولی تمہاری ہو بندوق تمہاری ہو موگ بڑے خنواہ کی طرف ہونا چاہتا ہے مازی تیرے جانی سوڑ مازی تیرے جانی سوڑ موگ بڑے خون سے انقلاب آئے جب صبح اطلاع ملی جب صبح اطلاع ملی میرے نبی کی اس جس پر ایک مرتبہ پھر سپریم کارٹ کے ذریعے مار کیا گیا خدا کی قسم کسی نے اعتدار نہیں کیا کہ کوئی بلائے تو جائے میرے نبی نے جو ہمارے لئے رو رو کے دعائیں کی تھی مجھے اور تم سے پوچھ کے بھی میرے نبی کی آنکھوں سے جو حقی نکلے اس امت کے لئے وہ مجھے اور تجھے دیکھ کے کی تھی جب نبی نے پھر مانگے پھر دیکھے اس امت کے لئے دعائے کی ہیں آج نبی کی حزت کا پھلیرہ دہرائے گا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائے میں جھنگ کے لوگوں کا مزاج سمجھتا ہوں میں یہاں کے لوگوں کے ایمان کی حرارتوں پر گواہ ہوں یہاں پر رہنے والوں نے پچیس جولائی کو جب وید کا حق استعمال کیا میرے پاس تو زمینے جہدادیاں نہیں ہیں میرا گھر تو تین ملے میں ہے آپ نے مجھے وید کسی لیے دیا یہ ابو بکر صدیقی عزت کا چوکی دار ہے یہ فاروق اعظم کی چاکھٹ کا پیرے دار ہے میرے بھائی نے کہا آپ اسمبلی میں بات کرو میں اس طرح دی ایم پی ای دی سیٹ سیرچ مارنی جیدے دیوچ نبی دیسٹ دیگا نبی دیسٹ دیگا نبی دیسٹ کے بڑھ کے کچھ نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں یہاں کے سکول ٹیچرز کو میں جانتا ہوں یہاں کے پولیس والوں کو میں جانتا ہوں یہاں کی سپیشل براج اور سیٹی دی والوں کو جنہوں نے کہا مولانا آپ ہیں جو دین کی بات بھی کریں گے شہر کی ترقی کی بات کریں گے ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے مجھے اس دن یقین ہو گیا سرکاری میکموں کی مجبوریاں اپنی جگہ لیکن یہ لوگ جھنگ سے زیادہ نبی کی عزت کتابیدار ہیں اور میں جھنگ کی انترامی ایسے کہوں گا میں سمجھتا ہوں آپ کے دفتروں کی مجبوریاں لیکن خدا کے لیے ان حضور کے اشاق کے راستے میں ایک رائی دانا بنابرا رکاہت ڈال کر اپنی آقوت کو بربان مت کرتا ہاں ہو سکے ہو سکے تو ان کو پانی پلاتے رہا ہو سکے ان کے لیے گھروں سے کھانا لے آنا جب میرے ربی نے اپیل کی کون ہے جو میرے ساتھ غزوے میں اترے جس کے پاس جانے کی سکت نہیں تھی دودھ پیتا بچہ لے کے آگئے جس کے پاس جانے کی سکت نہیں تھی پورا دن مزدوری کی اور کھجوروں کا مٹھا لے کے آگئی اور تمہارے پاس سکت نہ ہو میرے بھائی دیکھا یہاں کسی کو خون کی ضرورت ہے کون ہے جو تیار ہو اسی طریقے سے یہاں ضرورت ہے تاجنوں سے کہتا ہوں اس شاہ کے مصطفیٰ سے کہتا ہوں نہیں نکل سکے کسی جائز مجبوری کی وجہ سے رکھ گئے ان کے ساتھ محبت کا تعاون کا رشتہ قائم کرنا مو ہماری طرف نہیں بھمبد خدراء کی طرف کر کے کرنا میں اس محال میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن خدشے کا اظہار ضرور کرنا اور وہ خدشہ یہ ہے کہ آج نبی کی عزت پر حملہ ہوا تو باز لوگ اپنے قائد پر ہونے والے عدالتی حملوں کا بدلہ خدا کے لیے یہاں پر آکے نہ لیں اپنے قائد پر ہونے والے عدالتی حملوں کے لیے نبی کے ناموس کی چطری کو استعمال نہ کریں ہمیں پتہے پچھلے دور میں کب کون کون سی قراردادیں منظور کی گئیں میں کھول کے کہتا ہوں ہمارے ملک کے بڑے مذہبی نام محترم آپ نے حکومت کو گرانے کے لیے اے پی سی بلائی ہے میں انتظار کر رہا ہوں تم ناموس رسالت کے لیے پی سی کس دن ملاتے ہو اور میں کہوں گا خادم رزوی صاحب ناموس رسالت پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین کو بلائیں چونکہ اس عنوان پر کوئی بھی آپ سے جدا نہیں ہے نبی کے ماننے والے ہم نبی کے ماننے والے اور نبی کے فرامین کو ماننے والے ہے یا نہیں الحمدللہ اہل سنت نبی کو مانتے نبی کی باپ کو بھی مانتے یہ شہر مسلمانوں کا ہے میرے نبی نے ہی فرمایا تم میں مومن وہی ہے جس کے عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تم میں مومن وہی ہے جس کے قول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں امید کروں گا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہ ہیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی نے ان کو فرون کر کے نہیں ملایا وہ کملی والے آقا کی محبت میں آئے ہیں لیکن شہاں پر موجود لوگوں کی طرف سے نبی کے فرمان کے مطابق قول عمل سے تکلیف انشاءاللہ نہیں پہنچے گی اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے حکومتی بشینری کے ذمہ داران میں آپ سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے عمل اور قول سے بھی اس شاہ کے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور میرے رب نے چاہا میں حران ہوتا ہوں یہاں غربت کے کرپشن کے اور جناب اس ملک کے اندر سن ستر میں نفے میں جو سیاسی کرپشن کے کیس تھے وہ تو عدالتوں میں ابھی تک زیرے سماعت ہیں ان کے مدعی اور ملزم تو آج بھی اسی سال کی عمر میں ویلچیر پہ لاکے پیس کیے جاتے ہیں یہ نبی کی قصد کے قانون میں ہی عدالتیں متحرک ہو جاتی ہیں کستاخوں کو چھوڑنے کے لیے ان کو سپیٹی ٹرائر یاد آجاتے ہیں کستاخوں کو چھوڑنے کے لیے یہ سارا قانون چلدی حرکت میں آتا ہے ستر سالوں میں غریب کی ریڈی کو تو فکر نمی نہ لیا گیا ستر سالوں میں کرپ اور بیمان حکمرانوں کے لیے تو فانسی گھاٹ میں سجایا گیا ستر سالوں میں شہاب کے بنیادی مسائل کو تو زیرے بحث لاکر اس پر بڑے بڑے بیمانوں کو سزائیں نہ سنائی گئی شاد آیا تو ممتاز قادری اور راسیہ قانون حرکت میں آیا تو میں نبی کی عزت پر ریلیف دینا ہے تو سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے اور نبی کی عزت کے پہرے دار کو فانسی چلانا ہے تو سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے کرو پھر سپیڈی ٹرائل شام تو انڈا دیو ساروں سارے بندیانوں پھٹے جاہج کے مصطفیٰ ہوں کے جانتے ہیں اگر تم نے اگر تم نے میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے ملہولہ کی رہائی پر دستخط کیے اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ گستاخ کو چھوڑا جائے گا اور محافظین ختم نبوت کو فانسیتے چڑھایا جائے گا تو آج یہ ایک اور فیصلہ بھی لکھ دو روز روز کی جان تمہاری بھی چھوڑے ہماری بھی چھوڑے اللہ اور وہ فیصلہ یہ ہے یہاں فانسی گھاٹ لگا دو رب محمد کی قسم اثر کی نماز سے پہلے سارے چھوڑ جائیں گے رب محمد کی قسم اثر کی نمازلہ ایمان کے درجے تین ہیں پہلا یا تو سپریم کورٹ چلے جاؤ یہاں آ جاؤ پجاب اسمجلی کے باہر چلے جاؤ نموس رسالت کے لیے ہونے والے اس احتجاج میں صفحے اول میں اپنا حصہ ڈالو دوسرا نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے تو اس کام میں شامل ہونے والوں کے لیے مدد کرو نسرت کرو نہیں کر سکتے آخری درجہ ہے پہ محبت نال بے کھوتا سہی پیار کے ساتھ بے کھوتا سہی اور میری بات زیر میں رکھنا میں باوز اکھڑا ہوں جس بندے نے محبت کی نظر سے دیکھا بھی نہیں وہ اپنے ایمان کی حیر بنایا نبی کی عصد کے لیے نکلنے والوں کو جس نے محبت کی مجھ سے نہیں دیکھا وہ ایمان کی خیر منائے اور میں امید کروں گا اسی پٹیشن کو ریویو کے لیے جب آل و سنت کی طرف سے موف کیا جائے گا اس میں جو بھی قائدین آگے ہوں نبی کی عصد کے لیے خدا کی قسم جو قدم اٹھے اس کے پیروں کے ساتھ لگنے والی خاک معاوی آزم تارک کی آنکھوں کے سروع آقا تیری شان کی کھاتے آقا تیری شان کی کھاتے اس کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا اکابی کی طرف سے اس میں اگر ریویو کی طرف جاتے ہیں تو مجھے امید ہے آج اس ریویو کے حوالے سے ہونے والے معاملات پر یقین دہانی کروائی جائے گیو اور اگر اس طرف حکومت نہیں جا رہی اور اس کو رات و رات نکالنے کے فیصلے کر لیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے امریکہ اور یورپ کی ماننی ہے تو مرنی ہے تم نے تب فیصلہ کیا ہے ہم نے دنیا میں سانس لیتے ہی جب آئے تھے تو آزان دینے والے نے کان میں کہا تھا اشہد ان محمد الرسول پھر تم نے آج فیصلہ کیا ہے میں دھرتی پہ آیا تھا تم ہم نے فیصلہ کر لیا تھا تجھے امریکہ قبول شورب قبول انڈیا اور اسرائیل قبول محمد کے غلاموں کو حبشے کے کالے بلال کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی دھول قبول 謀 삼یدے ہیں سانس مع Thrones ۸ہہہہہہہہہہہہہہہہہۣ سانس معلہ山ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چیانس معلہ ہیں جاہہہہہہہ یہ خ contributes ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے